اب ذرا کچھ بات کرتے ہیں القادر ٹرسٹ کے حوالے سے ملک ریاض کے حوالے سے یہ چار سو اٹھاون کنال زمین اس کا معاملہ اس وقت عمران خان صاحب جس کا سامنا کر رہے ہیں کچھ اس کے بارے میں بات کرتے ہیں غریدہ یہ اس کے اوپر عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں مجھے مجھے بلکہ یہ میرا تاثر ہے میری گفتگو ہو رہی تھی it looked as if وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جس طرح پینیما کا کیس ہے جس طرح کئی لوگ یہ کہتے تھے کہ جناب پینیما کا کیس ایکچری بنایا گیا نواز شریف صاحب کے خلاف عمران خان صاحب مجھے اس طرح لگا کہ جیسے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ کیس میرے اگینسٹ بنایا گیا ہے ہے ہی کچھ نہیں میں نے سمپل ایک ٹرسٹی کے طور پر وہ زمین میرے مجھے دی گئی ایک ٹرسٹ کے نام دی گئی نہ میں اسے بیچ سکتا ہوں نہ میں اسے اس کے کوئی ٹوٹے کر سکتا ہوں نہ مجھے اس کا کوئی مائلی فائدہ ہے مجھے دیلیبریٹی میرے اگینسٹی کیس بلڈ اپ کیا جا رہا ہے کیا کمپیرزن کیا جا سکتا ہے اس کیس کا پینیما کیس کے ساتھ چلیں کمس کا ممران خان صاحب کو اتنا احساس تو ہو رہا ہے کہ جو ان کے خلاف غلط کیسز بنائے جا رہے ہیں اگر ان کے مطابق تو ان کو یہ بھی احساس ہو رہا ہوگا کہ ان کے دور حکومت میں یا ان کے دور حکومت سے پہلے بھی ان کی ایمہ پہ ان کے سیاسی مخالفین کے خلاف جو کیسز بنائے گئے تھے وہ بھی غلط تھے ان کے پیچھ بھی مقاصد کچھ پھسانا تھا چلیں ان کو اگر احساس بھی ہو رہا ہے تو ان کو میرا خیال ہے کہ یہ مقافات عمل کا احساس کرنا چاہیے مزید اور ان کو اس چیز کا بھی ادراک کرنا چاہیے کہ پھر ان کے سیاسی مخالفین کے خلاف جو کیسز بنائے جا رہے تھے وہ کس طرح سے بنائے جا رہے تھے لیکن الکادی ٹرسٹ کیس کا پاناما کیس کے ساتھ کتن کوئی مواصنہ نہیں کیا جا سکتا الکادی ٹرسٹ کیس اوپن اینڈ شٹ کیس ہے پاکستان کے اپنے ریکارڈ کے اندر نہ سی پاکستان کے اپنے ریکارڈ کے اندر بلکہ برطانیہ کے اپنے ریکارڈ کے اندر ایک ایک چیز تمام تر لیگل اور پولیٹیکل ریکارڈ کے حوالے سے ہے آپ کی کیابنٹ کے سامنے شداد اکبر صاحب وہ لے کے ایک بن لفافہ کھڑے ہو گئے وہاں پہ انہوں نے کہا جی آؤٹ آف ایجنڈا ایک پوائنٹر ہے ایک ٹوپک ہے اس پہ آپ سب روک سائن کر دیں شیری مزاری صاحبہ نے گیا شاید فواد چوند صاحب نے اس پہ اعتراض کیا کہ جا ہمیں بتایا تو جائیں اب آپ امیجن کریں کہ ایک کیابنٹ کی میٹنگ ہو رہی ہے اس کے اندر ایک شخص جو کہ الیکٹڈ بھی نہیں ہے جو کہ ایک موسمی بٹی رہا ہے وہ آجائے وہاں پہ اور ایک بن لفافے کے اندر وہ لے کے آجائے کہ جی آؤٹ آف ایجنڈا آئٹم ہے اس پہ سائن کر دیں اور وزیراعظم اس پہ کہہ دے کہ ہاں ہاں ٹھیک ہے یہ آپ کر لیں مصطفیٰ کیس کے بعد سے اور سپریم کورٹ نے بھی قرار دے دیا کہ جی کیابنٹ جو ہے that is not just solely government is not solely the prime minister government is the cabinet لیکن یہاں پر کیا ہو رہا تھا کہ وزیراعظم عمران خان کہہ رہا ہے کہ ہنجی ہنجی میں نے دیکھ لیا ہے اس صادق پر صاحبہ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے آپ لوگ اس پہ سائن کریں بخیر پڑھیں سے دستبردار ہو رہا ہے یا پاکستان اپنے ایٹمی ہزار سے دستبردار ہو رہا ہے یا پاکستان اپنے ایٹمی ہتھیار گر بھی رکھنے جا رہا ہے یا پاکستان اپنی کوئی بھی جو 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 سٹیٹ انسٹیوشن ہے کوئی بھی اپنی سٹیٹ انٹیٹی جو ہے وہ امریکہ کو دینے جا رہا ہے یا کسی اور ملک کو دینے جا رہا ہے تو is this the way can you imagine that آپ کچھ بھی لے کے آ سکتے ہیں کیاپنیٹ کے سامنے اور آپ کہہ سکتے ہیں جی out of agenda item میں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو یہ حالیہ ریکارڈ کا حصہ ہے اس میں آپ کو کوئی بیس تیس چاریس سال پرانا جانے صرف ایک 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 چیز کی اجازت دیجئے کوئی بیس تیس چاریس سال پرانا ریکارڈ کھنگھالنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جس طرح سے شریف فیملی کہہ رہی تھی کہ جی آپ نے ہمارے دادا پر دادا کے ریکارڈ کھنگھالنے شروع کر دیے ہیں اس وقت تو پرچیوں پر کام ہوتا تھا یا ریکارڈ نہیں ہوتا تھا یہ حال کی بات ہے کہ بہت بڑے ماضی کی بات نہیں ہے this is an open and shut case اور یہ case کم از کم عمران خان کے خلاف political victimization نہیں ہے اور اس case کو منطقی انجام پہنچنا چاہیے مشرف زیادی صاحب is this an open and shut case نہیں میرے تو خیال ہے منصور کے کوئی بھی پاکستان میں سیاستدان کے خلاف corruption کا case open and shut نہیں ہوتا جتنے بھی cases ہوتے ہیں وہ open اور open ہوتے ہیں اور ان کا مقصد جو ہے وہ اس ملک میں governance بہتر کرنا نہیں ہے ایمانداری نہیں ہے جہنم سے بچنا نہیں ہے بدکاری کو روکنا نہیں ہے road contracts میں commissions جو ادارے کھاتے ہیں اور کھاتے رہے سالہ سال سے اس کو روکنا نہیں ہے کسی طرح کی بھی بد انوانی کی رکاوٹ جو ہے بننے کے لیے ریاست جو ہے یہ cases نہیں کرتی یہ cases سیاستدانوں کو سبق سکھانے کے لیے کیے جاتے ہیں تو جب کوئی کہتا ہے کہ پینما case کیا تھا میں کہتا ہوں پینما case میں جتنا بھی مواد تھا اس کا مقصد جو ہے وہ corruption کا خاتمہ نہیں تھا اس کا مقصد ایک سیاستدان کو گرانا بٹھانا اس کے گھٹنے ٹکوانا تھا القادر trust case میں میں یہ نہیں کہتا کہ corruption ہوئی اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ corruption نہیں ہوئی لیکن میں یہ ضرور کہوں گا اور سب دیکھنے والوں کو پتا ہے اور سب سننے والوں کو پتا ہے کہ اس case کا مقصد exactly اسی case کا مقصد تھا جو پینما میں تھا اور مقصد یہ ہے کہ ایک elected leader کو اس کے گھٹنے ٹکوانے اس کو yes man بنانا ہے اس کو سبق سکھانا ہے کہ اس نے آنکھیں کیسے دکھائیں تو یہ یہ جو آہ نہیں آنکھیں کس کو دکھائیں مشہرف صاحب ماظرورت کے ساتھ میں مشہرف صاحب سے بسیگری کر رہے ہیں جس کا نام اگر میں بات مکمل کر لوں یہ جو پاکستان کے اوپر لانت ہے جس کا نام نیب ہے جب تک یہ آہ قائم رہے گی اور جب تک یہ یہ تسلسل قائم رہے گا کہ جب مرضی ہو سیاستدان کو اٹھا کے گندہ کر دیں corruption کے نام پہ تب تک آہ یہ جو جمہوری ہمارا نظام ہے اور جو ہماری یہ economic dysfunction ہے یہ چیزیں ایسی ہی رہیں گی جیسے ابھی تک رہی ہیں یہ بہتر نہیں ہو سکتے غریدہ جلدی سے question کیجئے نہیں میں صرف یہ گزارش کرنا چاہ رہی ہوں کہ مشہرف صاحب میرے بڑے قابل احترام ہیں ہمارے پروگرام میں بھی تشریف راتے ہیں and i always appreciate ان کا ایک بڑا balanced اور بڑا دبنگ بڑا unapologetic point of view ہوتا ہے لیکن اس سے معذرت کے ساتھ میں disagree کروں گی کہ جی ایک elective leader نے یا ایک political leader نے so called وہ آنکھیں دکھا رہے ہیں کس کو آنکھیں دکھا رہے ہیں بھئی وہ تو صرف یہ چاہ رہے ہیں کہ اقتدار کے لیے establishment جو ہے میرے پاس آکے کھڑی ہو جائے دوبارہ سے مجھے اپنے کندوں پر بٹھا دے دوبارہ سے میرے موں بے جو ہے وہ چوسنی لاکر ڈال دے دوبارہ سے میری ناپیاں تبدیل کرنا شروع کر دے جو کہ ان کے اپنے president کے مطابق ہے تو یہ آنکھیں دکھانا تو نہ ہوا نا یہ تو آپ کا ایک دفعہ پھر سے اقتدار کی بھیک مانگنا ہے جو کہ آپ کے congresswoman سے بھی آپ کہہ رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ جی میں ان کو یہ بتا رہا ہوں کہ پاکستان میں حالات کیسے ہیں کیا بتا رہے ہیں آپ آپ یہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان میں حالات مقبوسہ چمہو کشمیر سے بھی بہتر ہیں کیا ایسے حالات ہیں پاکستان میں کیا عالمی برادری کو یاد نہیں ہے کہ 2018 سے لے کے 2021 تک پاکستان میں کیا حالات تھے عالمی دارے اس وقت کے حالات کے بارے میں کیا رکھتے رہے ہیں سیکنڈلی آپ کشمیر کے مقدمے کو بھارت کے حق میں موڑ رہے ہیں یہ کہہ کے کہ پاکستان کے حالات انڈین ان لیگلی اوکوپائیڈ جمعو کشمیر سے بھی بتر ہیں آپ کرنا کیا چاہ رہے ہیں جب آپ یہ کہہ رہے ہیں امریکن کانگریس وومن سے کہ میرے حق میں آواز اٹھائیں اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اسٹانیشپنٹ سے حریف جنگی نظر آگئی ہے بس وہ مجھے تو اس پہ ہسی آئی تھوڑی سی کہ وہ خان صاحب جا رہے ہیں کہ واپس جو ہے ان کو گود میں بٹھا لیا جائے اور میں سوچتا تھا کہ اس کا جو ہے ایکویبلنٹ کیا ہوگا تو شاید وہ ہی ہوگا جو پی ڈی ایم ہے اس وقت کیونکہ بیسکلی گجرمالہ جلسے سے لے کر جو اب تک کا سفر ہے وہ وہی گود میں واپس بیٹھے ہیں جس طرح باقی سارے سیاستدان بیٹھنا چاہتے ہیں میں یہ نہیں کہتا سب سیاستدان ایک سے ہیں اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ عمران خان اچھا ہے نواز شریف اچھا ہے یا کوئی برا ہے لیکن میں کہتا ہوں کہ جو ایکچول ایشو ہے اس ملک میں اس پہ ہمیں بات کرنی چاہیے بنسبت اس کے کہ ہم مزید اسی تسلسل کا حصہ رہیں جہاں جس نے اس ملک کو یہاں تک جو لے کے آیا ہے جو ہم جہاں کھڑے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے آتھر کازمی صاحب یہ جو ساری آپ نے گفتگو سنی ہے ایک انٹرسنگ پوائنٹ اس ساری چیز کے اندر مشرف صاحب نے اس سے پہلے جو ریس کیا تھا کہ جناب یہاں پہ جو کیسز بنتے ہیں وہ صرف سیاستدان کو ٹھیک کرنے کے لیے چلے میں اگر عام لینگویج میں کہہ ٹیوننگ کرنے کے لیے جو ہے وہ استعمال ہوتے ہیں یہ کیسز تو پھر اصل کیسز کا فیصلہ کس طرح ہوگا کہ بھائی یہ والا جو کیس ہے یہ واقعی جنون کیس بنا ہے اور عمران خان صاحب کے حوالے سے کیونکہ عمران خان صاحب خود بھی اپنے دور میں جب نے آپ کے کیسز بنتے تھے وہ کہتے تھے جنون کیسز ہیں اس میں کونسی ایسی بات ہے یہ کوئی ٹیوننگ درنے کے لیے کیسز نہیں بن رہے تو آج اگر عمران خان صاحب کے خلاف اس طرح کا کیس بنے تو ہم اسے کیوں کہیں کہ جناب یہ بھی اسے ٹیون کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے جنون کیس نہیں ہے کیا یہ دیکھیں اس کی ایک تاریخ ہے آپ پیچھے سیفور عمران کا اعتصاب کمیشن سے شروع کر دیں تو آپ کو وہاں سے لگتا ہے کہ پولیٹیکل بکٹمائزیشن کے لیے یا سیاسی مقصد کے لیے اعتصاب ہوتا ہے یہاں پہ اگر اعتصاب کے نام پہ کسی کو سب سے زیادہ گندہ کیا گیا ہے تو وہ اعتصاب کو اور اکانٹیبیلیٹی کو کیا گیا ہے یہ ٹرم ہی ایک اس قسم کی بنگی کہ جو ہی آپ اس کا نام لیتے ہیں لوگ کہتے ہیں یہ تو بالکل کوئی فیک سی بات ہو رہی ہے تو یہ ایک بڑا علمیہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ مقلب لوگوں کے اوپر مقدمات بنتے رہے ہیں اب یہ جو حلقادر والا ہے اس پہ حکومتی شخصیات صبح سے شہر پریس کانفرنسز کرتی ہیں بزنس ٹائکون بزنس ٹائکون پروپٹی ٹائکون بھائی جس کو فائدہ پہنچا ہے پہلے تو بندہ وہ ہے نا ایک سو اسی جو ملین ڈالر یا پاؤنڈ عمران خان کے اکاؤنٹ میں تو نہیں آئے وہ کس کو پہنچا ہے وہ جو بزنس ٹائکون ہے یا پروپٹی ٹائکون ہے اس کو لندن میں کس سیاستدان کے بیٹے نے اپنا گھر بیچا کہ پورے لندن یا برطانیہ یورپ میں اس کو اس پروپٹی ٹائکون کے علاوہ اور کوئی گھاک نہیں ملا اپنا گھر بیچنے کے لیے تو پروم یہ ہے کہ آپ نے اگر صحیح کرنا ہے تو آپ وہاں سے شروع کریں کہ جناب یہ ان کو فائدہ پہنچا ہے لیکن اثر صاحب ایک سوال اثر صاحب ایک سوال کہ جب بھی انسان اپنی کوئی خریدہ فروغ کرتا ہے اگر کل کو آپ نے اپنی زمین بیچنی ہوگی یا اپنا گھر بیچنا ہوگا تو آپ خریدار سے پہلے اس کا کنیکٹر سیٹف کیٹ تو نہیں پوچھیں گے یا یہ تو نہیں اسے پوچھیں گے بتاؤ یہ پیسہ تمہارے پاس بلیک کا ہے یا وائٹ کا ہے آپ نے سمپلی اپنی پروڈکٹ بیچ دینی ہے اگلے نے خرید لینی ہے جی مسئلہ یہ ہے نا کہ مسئلہ صاحب آپ کو بھی اور مجھے بھی پتہ ہے کہ ایک سابق جو ہے وزیراعظم کا بیٹا ہو لندن میں وہ اپنی جائدات بیچے کس کو بیچے اب مطلب کیا یہاں پہ کوئی دو عام شخصیات کی بات تو نہیں ہو رہی نا یہ بات تو کی بات ہو رہی ہے کہ جس کے اوپر آپ پچھلے وزیراعظم کے اوپر یہ الزام لگا رہے ہیں کہ اس نے کوئی ٹرسٹ کے لیے جو زمین لی تھی وہ اس بندے سے لی تھی شخص کے اوپر اتنے سنگین الزامات ہیں پھرے تو وہاں سے تحقیقات ہونی شروع ہونی چاہیے نا تو یہ ساری چیزیں کس طرح سامنے آئی تھی انسی اے کے پاس کس طرح گئی تھی تو یہ بالکل ایک جو ہے ماننے والی بات نہیں ہے کہ آپ کہہ دیں کہ جناب یہ ٹرسٹ بنا تھا اور ٹرسٹ بھی یہاں سے شروع ہوتا نہیں یہ اسی طرح ہے جس طریقے سے ہم نو مئی کے واقعات کے اوپر تفسرہ کرتے ہیں کہ جناب جب وہاں پہ ایک وہ ناقابل پسندیدہ عمل ہوا قابل مضمت عمل ہوا ان لوگوں کے کاروائی ہونی چاہیے ان کو پکڑنا چاہیے لیکن اس کو روکنے کے لیے جن لوگوں کی ذمہ داری تھی نگران حکومت کی وہ کدھر تھے پنجاب والے انہوں نے کہاں تھی ان کی سیبلین ایڈمیسٹریشن اس کے اوپر کردار کے اوپر بات نہیں ہوتی انٹرسنگ پوائنٹ میں لیٹ می ٹیک او بریک لیٹ می ٹیک او بریک نہیں پڑی ہے لیکن آخر میں پروگرام کے آخری حصے میں میں بات کرنا چاہوں گا عمران خان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان چھوڑنے کی انہیں کوئی آفر نہیں ہوئی اور نہ وہ پاکستان چھوڑ کے جائیں گے لیکن اس خدشے کا انہوں نے اظہار کیا ہے بار بار کہ اگلے الیکشن سے پہلے پہلے یا تو انہیں قتل کر دیا جائے گا یا انہیں گرفتار کر لیا جائے گا یہ خدشہ کے ست تک حقیقت پر مبنی ہے اس پہ بات کرنا چاہوں گا